اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم پرو کریئیٹ میں اپنے کوپی ان پیسٹ منی کو کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی چوائسز کے مطابق کس طرح کسٹمائز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ثری فنگرز کو سکرین پر اوپر سے لے کے نیچے تک سوائپ کریں گے تو یہ کوپی ان پیسٹ منی کو لائے گا جس میں ہمارے پاس اوپشن ہیں کٹ کوپی کوپی آل ڈوپلکیٹ کٹ پیسٹ اور پیسٹ کا اب آپ اس میں سے جو اوپشن چاہیں وہ آپ جس لیئر پر کرنا چاہتے ہیں فار اگزمپل آپ نے کوئی ایسی لیئر جس میں میں بھی یہاں پہ ایک لیئر چوز کر دیتی ہوں یہ بالو والی ہیئر والی ہم اس لیئر کو کوپی ان پیسٹ کریں گے تو پھر آپ نے اس چیز کا دھیان رکھتا ہے کوپی ان پیسٹ کرتے دوسرا یہ ہمارا ہمارا اوبجیکٹ ڈوپلکیٹ ہو گیا کہہ لیں ویسے ڈوپلکیٹ کا ایک اور الگ بھی اوپشن ہوتا ہے وہ لیئر کے ساتھ ہوتا ہے لیکن فیلحال ہم کوپی ان پیسٹ مینے کو سکھ رہے ہیں اسی طرح اب آپ اگر اس کو اپنی مرضی کے مطابق کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیسٹ میں جائیں اس میں ایک جیسٹر کنٹرول ایک ہے اوپشن اس میں جا کے کوپی ان پیسٹ میں جائیں اب آپ دیکھیں کہ پہلے سے ہمارا ثری فنگر سوائپ سیٹ ہوا ہے جو کہ پروکریٹ سیٹنگز ہیں اس کے علاوہ ہم یہ ساری سیٹنگز اپنے مطابق چوز کر سکتے ہیں فار ایسیمپل ٹیپ اور وہ سکوئر بٹن سا بھنا ایک آگئی یہ بٹن آپ میں باہر میں دکھاؤں ہوں آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بٹن ہے کلر پیکنگ کے لئے ہوتا ہے پروکریٹ میں اسی طرح ٹچ ہے یا یہ بٹن اور ٹچ ہے کہ آپ اس بٹن کے ساتھ کچھ ٹچ کریں اپل پینسل کو بھی ڈبل ٹپ کرنے سے ہو سکتا ہے آپ جس طرح سے جائیں اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے مطابق لیکن میرے خیال میں جیسے پروکریٹ نے ڈیفالٹ سیٹنگ جو اپنی طرف سے بھیجی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے وہ سب سے ایزیس ٹوئی ہے کہ آپ آرام سے سوائپ کریں اور آپ کا وہ ہو جاتا ہے کہ تو یہی تھی آج کی ویڈیو میں آج کا ہمارا ٹریٹوریل یہی تھا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اچھا لگا ہوگا تو انشاءاللہ دیوٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ